انڈس پلس نیوز کے معزز دوستوں میں ہو رضا نکی اپنے پھلوں کے فائدے آنہیں زیادہ کھانے سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں ضرور سنا ہوگا لیکن اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ پھلوں کو کھانے کا ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے وہ تب ہی آپ کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں ورنہ انہیں غلط وقت پر تھوڑا سا بھی کھانا فائدے کے بجائے نقصان پہنچا سکتا ہے ہم آپ کو ایسے پانچ پھلوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں ناشتے میں خالی پیت نہیں کھانا چاہیے تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلی یوٹیوب کے پہلے اس منفرد چینل انڈس پلس نیوز کو سبسکرائی کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو باقائدگی کے ساتھ ملتی رہے نیز ہماری ان کاوشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور دیں آئیے ناظرین اب اس دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں کیلے کیلے کا استعمال ناشتے میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیلے میں پوٹیشیم اور میگنیشیم کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے خالی پیٹ کیلہ کھانے کی وجہ سے آپ کے خون میں ان دونوں مدنیات کے توازن میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے جس سے کئی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں تربوز تربوز ایک ایسا پھل ہے جس میں پانی کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے اور یہ جلدی خزم بھی ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ناشتے میں یہ پھل کھا کر آفس جائیں گے تو آپ کو جلد ہی بھوک کا احساس ہونے لگے گا آم آم کا موسم ہو تو آم کھاتے ہوئے دن دیکھا جاتا ہے اور نہ رات اگرچہ آم ایک انتہائی ذائقہ دار پھل ہے لیکن اس میں شگر کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے اسی لئے اگر آپ اسے صبح خالی پیٹ کھاتے ہیں تو یہ اگدم آپ کے خون میں شگر کی سطح پر بڑھا سکتا ہے سندرے اس پھل میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ آپ کے میدے میں تضابیت کی پیداوار کو بڑھا سکتا ہے اس لئے اسے ناشتے میں استعمال کرنے سے آپ کو سینے کی جلن اور گیس جیسی شکایت کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے چکو ترے اس پھل میں بھی وٹامن سی کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے جو ایسٹ کی پیداوار میں اضافے کا سبب بنتی ہے صبح سبیرے ناشتے میں اس پھل کو کھانا سارے دن کیلئے آپ کو استرابی کیفیت کا شکار بنا سکتا ہے دوستو امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیوز بھی آپ کے پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور فیس بک ٹیوٹر پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے اور اپنے کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی عراق سے ضرور آگاہ کیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان